زیال حق کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے اسلام کا نعرہ لگایا اسلام کو کارڈ کے طور پر استعمال کیا اس نے ٹول کے طور پر اپنی اقتدار کے لیے اپنی حکومت کے توام کے اور قیام کے لیے اس نے اسلام کا اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور اس میں جیسے ابھی ہوا ہے یہ پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کر کے اور ملکی فضاء کو مقدر کر دیا ہے اور کسی حد تک آرام اور اتمنان والی فضاء کے اندر بیچینی اور تشویش پیدا کر دی ہے پنجاب اسمبلی نے اس سے پہلے زیال حق نے اس زمانے میں یہ حرکت کی تھی کہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا نفاظ فقہ حنفیہ کا اس نے پرچار کیا کھل مکھلہ اعلان کیا کہ سرکاری طور پر فقہ حنفیہ یہ نافذ کی جائے گی اس کے رد عمل میں تشیعوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی اور وہ آواز کرتے کرتے ایک کنونشن پہ جا پہنچی اور اس کنونشن میں تشیعوں کے اندر پہلی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ در مقابل نفاظ فقہ حنفیہ شیعہ نے واقعیدہ طور پر فقہ جعفریہ کے نفاظ کو اپنا منشور و شعار قرار دیا اور پھر یہ اجتماع ہوا علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے قیادت وہی وجود میں آئی یہ غالباً انیس سو اناسی میں یہ واقعہ رنمہ ہوا اسی وقت انقلاب آیا اسی وقت زیعہ علاق نے پاکستان میں نظام اسلام کا نعرہ لگایا اور اسی وقت شیعہ کے اندر تحریک بھی بنی تنظیم بھی بنی اور قیادت بھی باقعیدہ سیاسی قیادت وجود میں آئی سیاسی قیادت وجود میں آئی لیکن اس کے باوجود بھی انقلاب اسلامی سے دور ہی تھے باقعیدہ کوئی نظریاتی تعلق نہیں تھا علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ انیس سو اناسی میں رہبر بنے اور پھر اپنی حیات کے آخری لمحے تک انیس سو اٹریاسی تک اس منصب پہ فائز رہے لیکن بہت جلدی تنہا ہو گئے تنظیم عملا تحریک ختم ہو گئی اور تنہا شخصیت تھے اور قیادت سے پہلے والی حالت میں واپس آ گئے جیسے قیادت سے پہلے وہ تنہا ہوتے تھے اور ایک درویش صفت انسان تھے زاہد حقیقی اگر ہم پاکستان میں کسی کے مثال دینا چاہیں تو وہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب تھے قیادت میں بھی یہ زہد باقی رکھا اور جب امت اور قوم اور ساتھی سب چھوڑ گئے اور تنہا رہ گئے بلکل ایک وہ تھے اور ایک ان کے سیکرٹی تھے لاہور کے یہ دو آدمی پوری تحریک تھے اس وقت تک بھی وہ زاہد ہی تھے اور اسی قسم پرسی میں پھر دنیا سے رہلت بھی کر گئے اور آج اکثر شیعہ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں ہے اور کبھی فاتحہ کے لیے کسی کو توفیق ہوئی ہو وہاں حاضر ہونے کے لیے کربلا گامشاہ میں ان کا مزار ہے کبھی لاہور جانا ہو تو فاتحہ پڑھایا کریں اپنے رہبر کے مزار پر اس وقت تک عملی طور پر تشیعہ کا انقلاب سے نظریاتی امامت اور ولایت سے کوئی تعلق نہیں تھا شہید کو جب قیادت ملی اب جن عوامل اور حوادث کے نتیجے میں وہ الگ ہیں شہید نے آ کر پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کی قوم کا رخ نظریاتی اور سیاسی امامت کی طرف موڑا اور روح دین کی طرف موڑا امام خمینی کے افکار کی طرف موڑا اور جوانوں کو اگاہ کیا کسی حد تک جوان متوجہ ہوئے اور بلوم چونکہ پہلے ایک اور قیادت بن چکی تھی شہید سے پہلے علامہ حامد حسین موسوی صاحب حامد علی موسوی صاحب راولپنڈی کے وہ قائد کے طور پر چن لیے گئے تھے شہید سے پہلے لہٰذا ایک قیادت پہلے آ چکی تھی اس کے بعد شہید کی قیادت کا اعلان ہوا تو ایک تقسیم ایسے ہی ہو گئی تھی لوگوں کے اندر ایسے میں اس تنازے میں شہید کی قیادت کا اعلان ہوا اور شہید نے آ کر جب نظریاتی بنیادوں پر قوم کی رہنمائی کی تو بہت سارا طبقہ جو پہلے مفتی صاحب کے ساتھ تھے اور پھر مفتی صاحب کو چھوڑ گئے ایسا ہی شہید کے ساتھ بھی ہوا پہلے گرم جوسی کے ساتھ شہید کے ساتھ آئے پھر شہید کو بھی تنہا کر دیا لیکن شہید نے اپنا راستہ جاری رکھا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر یہ چند مدرسے شہید کی یادگار ہیں شہید کی سب سے بڑی یادگار ملت پاکستان کیلئے یہ جو تحفہ اور حدیعہ اور جو احسان عظیم شہید نے ملت پاکستان پہ کیا وہ ان کا رخ روایتی اور رسوماتی روش سے متوجہ کیا نظریاتی دین کی طرف مکتبی دین کی طرف سیاسی امامت کی طرف اور سیاسی ولایت کی طرف ان کی توجہ کی اور رخ موڑا وہ بھی میراس ہے شہید کی اصل میراس شہید کی وہ ہے شہید سے جتنا ہو سکا اس راہ کو شہید نے متعارف کروایا لیکن جب شہید اس دنیا سے چلے گئے اور جامع شاہ عدت نوش ہوا اور ہم محروم رہ گئے اس سایہ رہبری و قیادت سے تو میراس شہید جو راہ تھا وہ نظریہ تھا جو اصل میراس تھی شہید کی وہ اس طرح سے محفوظ نہیں رہی جس طرح اس کی حفاظت کا تقاضہ تھا امام کی جگہ جو شخصیت آ کر بیٹھے وہ کسی لحاظ سے امام کے ہمپلہ نہیں تھے لیکن شہید کے جو ساتھی تھے شہید کے امراض جتنے علماء بزرگان تھے وہ سب کئی پہلوں سے مثلا علمی پہلوں سے ڈگری کے لحاظ سے شہید سے قوی تر تھے شہید کی کل مدت جو حوزے میں پڑھی یا جو نساب شہید نے پڑھا انہوں نے اس سے زیادہ پڑھا ہوا تھا ان کا تدریسی تجربہ زیادہ تھا ان کا حوزوی عمر زیادہ تھی ان کے اور بہت سارے خصوصیات تھیں جو اور یہ شہید ان کے سامنے توازو بھی رکھتے تھے شہید ان کا بہت احترام کرتے تھے پاکستان کے علماء کا ان کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن شہید ان کا علمی احترام کرتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ فضلہ ہیں اور یہ علماء ہیں اور وہ بھی کتراتے نہیں تھے شہید کے سامنے اپنی علمیت جتلانے میں کبھی بھی انہوں نے بھی انکساری سے کام نہیں لیا بلکہ جا بجا یہ تأثیر دیتے تھے کہ علمی مقام ہمارا بلانتر ہے بلکہ پاکستان کے ایک بہت بزرگ عالم اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اس وقت موجود ہے صحت و سلامتی دے ان کی توفیقات میں اضافہ ہو جب رہبر معظم نے امام کے بعد انقلاب کی قیادت سنبھا لی تو اس وقت انہوں نے یہ پاکستان میں یہ کہا تھا کہ اب پاکستان اور ایران برابر ہو گئے ہیں قیادت کے لحاظ سے یعنی ایرانی قائد اور پاکستانی قائد کے لیول ایک ہو گیا ہے علمی یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے جید شخصیت کے اظہارات ہیں جس کے گواہ بہت سارے تنظیمی لوگ موجود ہیں لیکن یہ اس وقت گواہی نہیں دیں گے چونکہ جو بات اگر ہم کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو یہاں جو تنظیمی طبقہ ہے وہ کہیں گے یہ غلط ہے چونکہ یہ کہہ رہا ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے اس گواہی کی تعاید نہیں کریں گے بہت ساری چیزیں جو پہلے یہ عام بتاتے تھے اب نہیں بتاتے کتمان کرتے ہیں اس کو یہ انہوں نے کہا تھا کھل مگھلا کہا تھا یعنی کہنا کیا چاہ رہے تھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک تو رہبر کی اجتہاد کا انکار تھا ایک تو رہبر کی علمیت کا انکار تھا اس کے اندر اور دوسرا اپنی شخصیت کے برطری کا اظہار تھا خوبظہر ہے یہ شہید کے زمانے میں یہ سارے علماء نجف کے پڑے ہوئے قوم کے پڑے ہوئے فضلاء اور ان کے یہ اکثر اپنے آپ کو شہید سے بالاتر سمجھتے تھے کلاسیں انہوں نے زیادہ پڑھی ہوئی تھیں کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی اور پڑھائی بھی زیادہ تھی لہٰذا انہیں علمیت کا زیادہ حساس تھا شہید سے شہید نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان سے زیادہ پڑھا ہوں ہمیں بہت متوازے تھے شہید جیسا ابھی آپ نے سنا آگا نظیر حسین صاحب سے کہ شہید کے اندر بہت توازو تھی اپنے شاگردوں کی بھی دوستی کا اظہار تھا اور مہمانوں کے ساتھ بھی توازو سے پیش آتے تھے ہر ایک کے ساتھ اجنبی کے ساتھ بھی علماء کے ساتھ بالخصوص بہت توازو کرتے تھے خب آپ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہید کے بعد جو پاکستان میں علماء تھے وہ علمیت میں شہید سے کم نہیں تھے اگر بالاتر نہ ہوں تو نیچے نہیں تھے امام کی جگہ پر جو شخصیت بیٹھی آ کر وہ کسی لحاظ سے امام کے پلے کے نہیں تھے پائے کے اور نہ ابھی تک بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو لیکن میراس امام کو احسن طریقے سے بہترین انداز سے خوبصورت انداز سے کما حق کو ہو جیسے حق بنتا تھا اس طرح سے میراس امام کو سنبھالا اس میں ذرہ برابر کہیں سے بھی خدشہ وارد ہونے نہیں دیا خلل نہیں آنے دیا نظامِ ولایت کو قائم رکھا انقلاب کو قائم رکھا انقلابیت کو قائم رکھا اسلامیت کو قائم رکھا امریکہ دشمنی کو قائم رکھا اور مظلومین کی حمایت کے امام کے راستے کو قائم رکھا فلسطین کی حمایت کو قائم رکھا کشمیر کی حمایت کو قائم رکھا ہر وہ چیز جو امام نے قائم کی تھی امام کے جانشین نے اس کو محفوظ رکھا اب پاکستان میں جو علماء تھے جید علماء بزرگ علماء اور شہید سے علم میں بڑے علماء میرا سے شہید کیا چیز تھی یہی کہ ملت کو روایتی اور رسوماتی راہ سے متوجہ کیا نظریاتی راہ کی طرف ولایت کی طرف امامت کی طرف اور شہید کے بعد آیا یہ گیپ یہ خلا جو شہید کے جانے سے پیدا ہوا پر ہوا آپ کافی ہے پاکستان کی ملت کے اندر سروے کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا یہ کام ہوا یہ سفر آگے بڑھا شہید نے ولایت فقی کے ساتھ جو تعلق اس کے قوم کا جوڑا تھا جوانوں کا وہاں سے آگے بڑھے لوگ ملت آگے گئی وہ آپ نے حالیہ دنوں میں مشاہدہ کر لیا کہ ایسے نہیں ہوا کمزور پڑ گیا وہ ربط ضعیف پڑ گیا گویا وہ ربط عزیزان شہید قیادت سمالنے کے بعد علماء کے طرف سے بزرگ علماء کے طرف سے جنہوں نے شہید کو قیادت کا منصب پیشکش کیا تھا اور انہیں چنا تھا رائی دی ووٹ دیا تھا شہید کو قائد بننے پر انہیں نے جب شہید کے بارے میں کہا کہ آپ سے مایوس ہے قوم بھی اور علماء بھی آپ سے مایوس ہیں تو شہید نے بلکل اس میں کوئی وقفہ نہیں کیا اور بلا وقفہ شہید نے کہا کہ یہ لو میرا استیفہ اگر مجھ سے علماء مایوس ہیں اگر قوم مجھ سے مایوس ہے نا امید ہیں تو میں پھر کیا حق رکھتا ہوں اس منصب اور کرسی پر بیٹھنے کا اور اسی وقت استیفہ دے دیا پھر کچھ علماء اٹھے اور انہوں نے شہید کی منت سماجت کی اور امامہ اٹھا کے شہید کے قدموں میں رکھا اپنا سید بزرگوار نے اور شہید کے پاؤں پکڑے کہ خدارہ آپ اس قوم کے اوپر یہ نہ کریں ستم اور آپ سنبھالیں یہ جو کہا گیا ہے آپ سے لوگ مایوس ہیں یہ غلط ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بارکہ کہنے والوں نے بھی معذرت کی پھر شہید سے کہ یہ ہمارا مقصد کچھ اور تھا باہرکہ شہید نے اسی وقت استیفہ لکھ دیا اور فرمایا کہ میں افغانستان جا رہا ہوں اس وقت افغانستان میں زیادہ ضرورت ہے اور میں مدد سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ قیادت و عیدت چھوڑ کر ساری اور میں جاؤں افغانستان میں جا کر ان مجاہدین کے ساتھ خدمت کروں جہاد کروں جا کر شہید نے کشمیر کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا شہید کی عزیزان آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شہید کے بتیس شہادت کے بتیس میں سال میں ہم بیٹھے ہیں بتیس سال کا سفر معمولی نہیں ہے پاکستان بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں اور شہید کو دنیا سے اٹھ ہوئے بتیس سال ہو گئے ہیں وہ ستر سالہ سفر بھی تھوڑا نہیں ہے اور یہ بتیس سالہ سفر بھی قوم کا یہ بھی معمولی سفر نہیں ہے بتیس سال بچہ جوان ہو کے شادی ہو کے اس کے بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ایک قوم اپنے قائد کے بعد بتیس سال کیا کس چیز کی مالک ہے آج ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے